بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک انصاف کا اپوزیشن لیڈر تبدیل کرنے کا میشن متحدہ راضی جماعت اسلامی اور کاف لیگ ناراض پی ٹی آئی کے اندر بھی شاہ محمد قریشی کے نام پر اختلافات کیا تحریک انصاف مطلوبہ نمبرز پورے کر پائے گی فیصلہ کن کردار کون سے اراکینے اسیمبلی ادا کریں گے اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی اب ہی کیوں کپتان کا اصل حدف کیا ہے اسحاق دار کی آمدن کم اساس زائد نیب ریفنس میں وزیر خزانہ پر احتساب عدالت میں فرد جرمائد کام عرصے میں اساس نوے لاکھ سے تیراسی کروڑ تک ایسے جا پہنچے فرد جرم میں سیکشن چودہ سی بھی لگا دی گئی عدالت نے چار اکتوبر کو اسحاق دار اور گواہن کو طلب کر لیا سوال یہ ہے کہ وزیر خزانہ مصطافی ہونے سے گریزہ کیوں ہیں کراچی سنٹرل جیل میں دائش کے لیے بھرتیوں کا انکشاف کل ادم تنظیم میں بھرتی کے بعد بارہ ملزمان کی زمانت پر رہائی کی خبریں جیل میں منشیات فروشی کے ثبوت بھی منظر عام پر تو ناظرین آج کا سب سے اہم موضوع یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو وہ مشن جس کے تحت بچھا رہے ہیں کہ قومی اسیمبلی میں لیڈر آف دی اپوزشن کی تبدیلی کی جائے شامی صاحب اور اس سلسلے میں خال اللہ آپ کو یاد ہوگا شامود قریشی صاحب ایک وقت کی صورت میں متحدہ قومی امومنٹ پاکستان کے رہنماؤں سے انہوں نے ملاقات کی اور کہا کہ ہم اس موضوع پر ایک پیچ پر ہیں اور متحدہ نے مکمل رضا مندی کا اظہار کیا آج یہ خبر آئے شام سے پہلے کہ خاف لیگ نے تو خاصی نرازگی کا اظہار کی البتہ جماعت اسلامی کچھ ہاں کچھ نہ ہلکی ہلکی نرازی ان کے ہاں بھی پائی جاتی تھی جو کہ فیصلہ کون کردار ادا کر سکتی جماعت اسلامی کے چار ووٹرز تو یہ اچانک کیا سوجی خان صاحب کو دیکھئے پہلی بات تو یہ کہ ایمکیم میں بھی ایک جوہری تبدیلی واقع ہو چکی یعنی الطاف حسین صاحب اس میں نہیں رہے پہلے تو الطاف حسین کا نام تھا نا ایمکیم وہ رخصت ہو چکے وہاں سے ایمکیم پاکستان کی حد تک اب خان صاحب بھی انہوں نے یہی کہا کہ ایمکیم وہ نہیں ہے الطاف حسین کی جس کے بارے میں ہم پہلے تنقید کیا کرتے تھے غصہ آتا تھا اس کو دیکھ کر اور بڑے تیر برسایا کرتے تھے نہیں وہ تو بڑی لمبی فیلس تاہب اور برٹی کھائے بھی کرتے تھے ان سے لیکن ایک بات میں سکتا ہوں اب اگر یہ دو جماعتیں مل جائیں جیسے مل چکی ہیں اور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ تبدیل کر دیں خبر تو یہ آ رہی تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے نام پر اتفاق ہو گیا دونوں جماعتوں علی محمد خان صاحب نے ٹویٹ کیا جس کے بعد یہ خلاف پڑھا لیکن یہ معلوم ہوا کہ ایمکیم سے تو اتفاق ہو سکتا ہے اس نام پر اپنے اندر تو پہلے کر لیں خود پی ٹی آئی کے اندر اس پر اتفاق نہیں ہوا وہاں سے یہ آوازہ بلند ہو گیا کہ عمران خان صاحب کو لیڈر ہونا چاہیے لیکن یہ بنیادی بات کیا ہے ایمکیم اور تحریک انصاف ان دونوں میں ایک بڑی قربت ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تحریک انصاف ہے نا وہ پنجاب کی ایمکیم ہے اور جو ایمکیم ہے وہ قرآت سندھ کی تحریک انصاف ہے ہو بہو نہیں سو فیصد نہیں لیکن ستر پہ ستر فیصد کیونکہ ایمکیم جو ہے سندھ میں وہ بھی اربن سندھ کی جماعت ہے اور یہاں بھی جو مضبوط حلقہ ہے وہ شہر ہے پنجاب کے جو ہے تحریک انصاف کے لیے مجموعی طور پر جنرلی ہم بات تحریک انصاف بھی جو شہری اپر کلاس ہے میڈل کلاس ہے اور جو پڑے لکھے نوجوان ہیں ان کے اندر ایک اس کی اپنی طاقت ہے اب ناسپیس مل رہی ہے ایمکیم کوس میں سندھ کی حکومت میں وہ اپوزیشن پہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن حکومت ان کا کوئی ان کی بات چلنے نہیں دیتی اور یہاں تحریک انصاف اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے محمود و نشید صاحب لیکن ان کو کوئی بات چل نہیں گئی وہاں یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ سپورٹ لیبل جو ہے ایمکیم نے تو وہاں انتخابات جیتے ہیں لیکن ایک ابھی ہارا بھی ہے پیپلز پارٹی سے کراچی میں مگر ایمکیم یہ جو اپنی ایمکیم ہے یہ بھی جیتے جیتے رہ گئی ہیں اور یہاں بھی ابھی جو ایک سو بیس کا حلقہ ہے اس میں اس نے ایک بڑی طاقت کا مزارہ کیا ہے کہ پہلے سے اپنے ووٹوں میں اضافہ کر لی تو اب یہ دونوں جماعتیں جو ہیں اب اگر پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے زیادہ تر دہی سندھ کی اور پیپلز پارٹی کی اپروچ ذرا مختلف ہے اب ہمارا دستور یہ کہتا ہے کہ جو نگران حکومت بنے گی اور صوبوں میں بھی جنگران حکومتیں بنے گی تو وہ اپوزیشن لیڈر ہاں جی اور ہمارا جماعت کے مشورے سے ہمارا جماعت کے لیڈر کے مشورے کے ساتھ بنے گی اب اگر اپوزیشن لیڈر ہو جائیں عمران خان یا ہو جائیں شاہ محمود خورشی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نگران وزیر آزم ان کی مرضی کے بغیر نہیں بن سکتا ایک بات اس سے پہلے نیب جو ہے اس کے چیئرمین کی نامزدگی ہونی ہے جی ہاں وہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں عمران خان صاحب کمروز زمان جو ہیں وہ جو ٹائر ہونے والے ہیں ان کا ٹینور قتم ہو جی ہاں اور یہ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جہاں سمجھئے حکومت اور حضب اختلاف ان کے درمیان اتفاق رائے کے نتیجے میں کمروز زمان صاحب جی وہ نیب کے چیئرمین بنے تھے اور اب جو دستور کی اس وقت پوزیشن نے ترمیم کے بعد یہ نیب کی چیئرمین نے بھی عجیب بات ہے کبھی صدر جب پروید مشرف تھے وہ نوم وہ لگا دیتے تھے وہ لگا دیتے تھے پھر چیف جسٹس جو تھے ہاں وہ لگا دیتے تھے اتخار چوہدری انہوں نے کہا ہم کریں گے اب اپوزیشن اور حکومت کے دل میں اب اپوزیشن اور حکومت نے کہا ہم مل کر کریں گے کریں گے گویا پنچیک جو ہوتی ہے جب تو اس پہ اتفاق ہوتا ہے نا پنچوں پر سر پنچوں پر اب یہ خان صاحب کا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ دونوں مل کر نیب کا چیئرمین بنائیں گی تو ان کی توقعات پوری نہیں ہو سکیں گی اور نیب ان کی توقعات پر پورا نہیں تلے گی تو شام صاحب حرج کیا ہے خان صاحب کو اپنا پوزیشن لیڈل آنے دیں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے اصل بات میں تو سمجھا ہوں کہ اگر خان صاحب یا شاہ محمود قریشی صاحب اگر وہ اپوزیشن لیڈر بن جائیں تو اس سے تو سسٹم سٹرنگتن ہوگا کہ ان کی مرضی سے نیب کا چیئرمین مقرر ہوگا اور نگران سیٹ اپ اور نگران سیٹ اپ ہوگا لیکن اب یہ دیکھیں یہ ہمارے اور آپ کے بس میں نہیں ہے جس چیز کے بس میں ہے وہ ہے نمبر گیم نمبر گیم کیا ہے وہ ذرا دکھا دیں ہا بتائیں دیکھئے سب سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ سیچویشن ہے کیا بڑے متضاد فیکٹن فگرز آتی ہیں لیکن یہ ہم نے بڑے اتھنٹک سورس سے یہ چیزیں کولیکٹ کی ہیں ذرا دیکھئے گا سب سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے پاکستان پیپلس پارٹی کی سیچویشن ہم سب کیا ہے اس وقت پیپلس پارٹی کے پاس سنتالیس ووٹس ہیں اور ان کے اتحادی جس میں ہم اگر ڈال لیں عوامی نیشنل پارٹی اور قومی بطن پارٹی اور دیگر جو آزاد کچھ عراقین ہیں اور ساتھ میں قافلی کے ووٹس بھی اگر ڈال لیں تو یہ ان کی تعداد بن جاتی ہے مجموعی طور پر گیارہ تو سنتالیس اور گیارہ کو جمع کریں تو اٹھاون عراقین ان کی ان کو حمایت حاصل اپوزیشن میں اپوزیشن بینچز میں اپوزیشن بینچز پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ان میں سے اٹھاون ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں اب بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کیونکہ اگر وہ کنٹیسٹ کرتے ہیں یہ الیکشن تو یہاں صورتحال بڑی دلچسپ ہے مجموعی طور پر تو ان کے عراقین ہیں تینتیس تحریک انصاف کے لیکن آپ کو تک گلزار خان صاحب ان کے انتقال ہو گئے تو بتیس رہ گئے گلالی اجازتو کی نہیں وہ میں بتاتا ہوں پھر آپ کو اب ذرا جو مجموعہ بنتا ہے پہلے اس کو کاؤنٹ کریں تو اس کے مطابق تو ان کے پاس آتے ہیں باسٹھ لوگ لیکن صورتحال ہے کہ اس میں سے پانچ افراد ایسے ہیں جو ناراض ہیں منحرف ہیں آئیشہ گلالی اس میں شامل ہیں وہ بھی تصویریں بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ ستائیس بنتے ہیں مجموعی طور پر باقی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بائیس بنتے ہیں ایمکی ایمکی ان کے چوبیس ہیں دو غائب ہیں ایک تو آپ کو یاد ہے اسنین صاحب عاصف اسنین جو پی ایس پی میں چلے گئے اور سفیان یوسیج بھی لندن جا بیٹھے تو ستائیس اور بائیس کو جمع کرے تو انچاس بنتے ہیں اور انچاس میں اگر جماعت اسلامی چار ورڈ ڈال دیتی ہے تو اکاون بن جاتے ہیں یہ ان کے بات اگر ساتھ دو ورڈ ڈال لیں شیخ رشید اور جمشیر دستی تو ترہ پن بن جاتے ہیں وہاں ٹھاون اور یہاں ترہ پن بنتے ہیں اب سب سے اہم جو کردار ہوگا شامی صاحب وہ ہوگا تیسری سلائیڈ ویچ لے گا فاتح کے جو آزاد عراقین جن کی تعداد چھے ہیں وہ سب سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں یہاں پر ٹوٹل وہ گیا رہے ہیں آزاد چھے ہیں جہاں پہ وہ چھے ووٹ چلے گئے وہاں پھر نہیں مگر یہ تو ایسی صورت میں ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہو ہاں اس صورت میں ٹھیک ہے نا ہاں اس صورت میں اور مسلم نے کاف پی وہ آرڈی ہم نے ڈال دیا وہ تو در ڈال دیا ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ سمجھا تو یہ جا رہا تھا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ بالکل ان کے ساتھ بندی بھی ہے سیمٹ بندی لیکن ایسا نہیں ہے لیکن جماعت اسلامی ہے کہ دسکشن آگے بڑھانے سے پہلے ذرا وہ بھی ہم دکھانا دیں کہ پانچ لوگ کون ہے جن کے بارے میں یہ غالب مکان ہے کہ وہ پی ٹی ای کو ووٹ نہیں دیں گے دیکھیں سب سے پہلے یہ انجینئر دعوڑ کنڈی صاحب ہیں یہ حلقہ این اے پچیس ہیں یعنی ٹانک سے ان کے آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں یہ دوسرا جنید اکبر صاحب ہیں یہ این اے پینتیس مالاکنڈ سے ہیں تیسرے نمبر پر کرنر رٹائیڈ امیر اللہ مروض صاحب ہیں یہ لکی مروض این اے ستائیسے ہیں اور چوتھے نمبر پر جو خواتین کے نشستوں پر دو خواتین ہیں آئیشہ گلالائی اور مسرت بی بی جن کا تعلق سواد سے تو یہ پانچ افراد بن جاتے ہیں جو پاکسین طریقین صاحب کو غالب امکان ہے ووٹ نہیں دیں گے اس لیے مجموعہ بتیس ستائیس ہو جائے گا اور دو ایمکیم کے بھی دکھا دیجئے یہ آصف ازنین صاحب کو یاد ہوگا پی ایس پی میں چلے گئے تھے لیکن ابھی تک نوٹیفیکیشن یا انہوں نے وہ سیٹ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئے دوسرا سفیان یوسف صاحب وہ پھر لندن کی ہو کر آگئے تھے تو یہ دونوں غائب ہیں تو بائیس باقی افراد بچ گئے اثر بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر شاہ محمود قریشی صاحب پر کنسنسس نہیں ہو پارا بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جناب قریشی صاحب بہت شکریہ صاحب آپ نے وقت دیئے شامی صاحب شامی صاحب حضور آپ کو سننے رہے ہیں شاہ صاحب ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی تھی کہ آپ حضب اقتراف کی قیادت جو ہے آپ جیسے بالک نظر کے پاس آنے والی ہے مگر یہ معلوم ہوا کہ پی ٹی آئی میں بھی اس پر اتفاق نہیں ہے نہیں شامی صاحب در افراد یہ حقیقت نہیں ہے اس کو جو رنگ دینا چاہیں بات یہ ہے پی ٹی آئی اس متیجے پہ پہنچی کہ دو بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں جو قائدیں ازدہ صلاف اور قائدیں ازدہ دار میں کرنے ہیں اور وہ ہے لیب کی قائلاتی اور نیا نگزان سیٹا یہ دونوں ایشوز پر پی ٹی آئی کا ایک باکت آئے شفاف الیکشن اور انٹی کرپشن اب اس میں ہمیں خوشید شاہ کی ذات پر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ہمیں کوئی تقلید نہیں ہے ہمیں عاصف علی زرداری صاحب کے مکمکہ کا خوف یقیناً ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے پہلے مہر کی چیئرمن کو مسلط فردیا انہوں نے مل بیٹھ کر اور پورے دساب کے عمل کا ستیہ ناس کیا ساڑھے چار سال پھر ایک چیئرمن مسلط ہو گیا پھر پھر مکمکہ والا ہوا تو سارا کاؤسس تھپ ہو جائے گا اور اگر ایسا دگران سیدہ پا گیا اس کے لئے ہم نے ایک مشاورتی عمل کا آغاز کیا ہے انکرم کے ساتھ نشست کی ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے روئیے سے نالا ہے اور خوشید شاہ صاحب کی کارکردہی سے وہ مطمئن دکھائی نہیں دے رہے اسے تو انہوں نے اتفاق کیا لیکن ہم دونوں کا سہسا کر بھی لیں ہمارے پاس نمبر رہی ہیں جب تک دماغ دوسرانی پی ایم ایل کیوں کے دوست نہ آئے تو ہم ان کے ساتھ بھی مشاورتی عمل کا آغاز کر رہی ہیں آسورہ کے بعد ملاقات ہوگی اور دیکھیں گے اگر ہمارے نمبر سکر ہو رہے ہیں شاہ صاحب یہ کسی کی ذات مقصود نہیں ہے مجھے میری ذات یا زاہد یا بکر کا کوئی غرب نہیں ہے ہم لاجر پچر کو دیکھ رہے ہیں افراد آتے جاتے رہتے ہیں مقصد کو سامنے رکھنا ہوگا تو شاہ صاحب سب سے پہلے تو یہ بھی وضاحت کر دیں آپ کے نام پر اگر آپ پرپسشن لیڈر طور پر آتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ہاں کنسنسز ہے اتفاق کے رائے ہے آپ کے نام پر کیونکہ علی محمد خان صاحب پر ٹویٹ تو ہے وہ کچھ اور بتا رہا ہے دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں میں بلکل جسے ایمیل سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو بلکل سمجھ رہا ہوں بات یہ ہے کہ علی محمد خان ہو میرے بھائی ہیں پیٹی آئی میں عمران خان جو فیصلہ کریں گے وہ عطل ہوگا سب کو آمین ہوگا ٹیک ٹھیک ہوگیا تو اب کتنے امکانات ہیں آگے بڑھنے کے یا مشابرتی عمل جو ہے اس کو تیز تر کرنے کے شامی صاحب اس میں یہ ہے کہ پیٹی آئی اور ایم کیو ایم پاکستان تو ان معاملات پر ایک بیچ میں تقریباً ہو چکے ہیں ٹیک اب ہماری میٹنگ ہے میری میٹنگ ہے سراج اڑھک صاحب کے ساتھ محسنم کے ساتھ عطیم داری خوب اگر وہ بھی قائل ہوتے ہیں اور جوزی شجاہ صاحب بھی قائل ہوتے ہیں پھر ہم ان نمبرز کی پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ہم ان کو درخواست کریں گے کہ بھائی اس پر ملدرسانی کر لو ٹھیک ہے نہیں اور اگر ہمارے پاس فرض کرو تو اس قائل نہیں ہوتے تو ٹھیک کوئی صاحب بہت شکریہ بھی کیونکہ خان صاحب کے ساتھ ملاقاتی مشابرت کر رہے تھے ملاقات بھی ختم ہو گئی ہے اور لائن بھی کٹی لائن بھی لیکن ایک بات انہیں نے بتا دی نہ تصدیق کر دی انہیں کے اختلاف ہے عمران خان ہی فیصلہ کریں گے مطلب یہ ہے کہ یہ جماعتیں جو ہیں اب یہ یعنی جیسے مسلم لیگ نون ہے اس میں کہتے ہیں بس نواز شریف صاحب کو فیصلہ کرنے کا حق ہے جیسے پیپلز پارٹی ہے تو درداری صاحب جب فیصلہ کر دیں گے تو حرف آخر ہے تو پی ٹی آئی میں انہوں نے بالکل درست بات کہی ہے کہ کسی کی رائے جو بھی ہو جس کا نام تجویز کر دیں گے عمران خان بس وہی میرے پی ٹی آئی کے دوست وہی دولہ بن جائے گا وہ جو ذرائع وہ بتاتے یہ ہیں کچھ کہ خان صاحب خود نہیں آئیں گے خان صاحب وہ کا خود نہیں آئیں گے تو پھر شاہ محمد شاہ محمد صاحب کے معاملے میں وہ سب کو ان کے معاملے سب کو اتفاق کے رائے قائم کرنے کوشش کیا آج کی ملاقات ہوگی اور وہ ہو سکتے ہیں ہونے کا امکان ہے دیکھئے آچہ دوسری ابھی شاہ کر سلنگی صاحب بڑی دور کے خبر لے کے آگئیں ابھی خبر دیں انہوں نے کہا جی اگر کوئی صورت حلیسی بنی کہ جہاں پر مولانا فضل الرحمان تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اپوزیشن بینچوں پر پیٹھ سکتے ہیں فوری طور پر تاکہ امران خان صاحب کا یہ شاہ صاحب کا راستہ روک دیں اور حکومت کی خربانی دیں گے وہ دو وزارتوں کی اور اپوزیشن بینچوں پر آ بیٹھیں گے چلے اب امیر العظیم صاحب باری برکم وجود کے ساتھ آچھا صاحب ایک تو قافلی نے بیتراز ان کا بھی آپ کو پہنچ گیا کہ وہ یہ فرما رہے ہیں چوہدیو پہلے مشابرت کہتے ہیں نام فائنل کر لیا اس کے بعد مشابرت کرنے ہیں وہ نام نہیں کریں گے نام انہوں نے کھا کہ جو نام بدل دیں گے کام نہیں بدلیں چلیے امیر العظیم صاحب عظیم صاحب سے ہم رابطہ کر رہے ہیں جیسے ٹیلی فون لائن پر رہتے ہیں ان سے ہم بات کریں گے لیکن سر سب سے پہلے انہوں نے اختلاف کی آواز جی انہوں نے کی تھی ایک سوال بڑا اہم تھا جو متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ قربت ہوگی تحریک انصاف آپ نے اسے بڑا فطری قرار دیا لیکن اس کی وجہ سے کوئی پاکسین تحریک انصاف کے ووڈ بینک پر یا ان کے ساکھ پر متاثر ہو سکتی ہے نہیں اگر تو متحدہ قومی مومنٹ پہلی شکل میں واپس ہوتی اور الطاف حسین صاحب اس کے قیادت ان کے پاس ہوتی پھر تو عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکل تھا اور تحریک انہوں کے لیے بھی بہت مشکل تھا لیکن جو بدلی ہوئی صورت ہے اس میں میرا خیال ہے کہ ووڈ بینک جو ہے وہ ان کا کوئی زیادہ ارد عمل نہیں دکھائے گا اور اس کے بعد دیکھیں خان صاحب جو ہیں ان کی پوزیشن سٹرنگٹن ہوگی سندھ کے اندر بھی کیونکہ سندھ کے اندر بھی ان کو داخلے کا موقع ملے گا اور اس وقت پیپلز پارٹی کے خلاف جو جماعت سندھ میں متحرک ہے وہ خود عمران خان صاحب ہیں ابھی لوگ ان کے پاس کانڈیڈیٹ ہوں اس وقت یا نہ ہوں یعنی وہ میدان میں کھڑے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ جب میں میدان میں ہوں گا تو لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اور مستقل میں یہ بھی امکانات ہو سکتے ہیں یہ کوئلیشن چلتا ہے ان دونوں جماعتوں کا تو سندھ میں کچھ سیٹ اڈیس میں کم لنبی کہانی ہے نا مرکزی رانوہ جماعت اسلامی جناب امیر العظیم صاحب تشریف لات چکے امیر العظیم صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا جیسے جاہم صاحب بھی فرما رہے تھے سب سے پہلے آپ نے ہی کچھ آپ نے یہ جو اتفاق میں جو برکت پیدا ہو رہی تھی آپ نے اس میں سے کچھ اس کو بے اس کی نکال دی کیا معاملہ تھا سر یہ معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی اپنا ایک اعلان کر دیتی ہے ظاہر ہے انہوں نے ہم سے مشابرت نہیں کی یہ ان کی اپنی موو تھی اور ہے ان کے ساتھ ایمکی ایم جو آن بورٹ انہوں نے ایمکی ایم کو تو اعتماد میں لے لیا ظاہر ہے کہ اس وقت تو ضرورت یہ ہے کہ اگلا جو کے ٹی اپ اگلا جو سیٹ اپ بننا ہے اور اس کے بعد جو نیب کے چیئر بینٹ کی مدت ختم ہو رہی ہے دو بڑے اہم مسائل ہیں اس پر کنسینسز ڈیویلپ ہونا چاہیے تو اب ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک موو اپنے طور پر کر دیا یہ ان کا فیصلہ ہے ہم سے وقت رابطہ کریں گے کچھ سمجھائیں گے بات کریں گے تو پھر ہم اپنا کو مشورہ کر کے آپ وہاں ووٹ دینا پسند کریں گے جہاں متحدہ کا ووٹ ڈال رہا ہوگا نہیں مسئلہ متحدہ کا ووٹ ڈالنا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کن بنیادوں پر اپوزیشن کو اس وقت تبدیل کرنا چاہیے لیڈر اف اپوزیشن یعنی بنیادیں کیا ہیں اور کیا مقاصد ہیں ان مقاصد کے لیے اگر کوئی تین چار پانچ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اکٹھے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک وہ ہمیں سمجھائیں گے نہیں بات نہیں کریں گے کوئی چیز ہمارے سامنے کلیر نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے ہماری اپنی رائے ہوگی گویا ابھی آپ کا دروازہ جو ہے وہ بند نہیں ہے چٹخنی نہیں لگی باہدہ کلا بند ہے جی جی ظاہر ہے کہ ٹیلی فون پر جو ہے وہ خرشید صاحب نے بھی بات کی ہے اور ایک بات جو ہے وہ پی ٹی آئی کے طرف سے بھی آئی ہے میرا خیال ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر کوئی نہ کہیں کوئی رابطہ ہوگا میٹنگ ہوگی شاہ محمود قراشی صاحب نے بھی کہا کہ جی میں ملنے کے لئے آنا چاہتا ہوں وہ آئیں گے اپنے کارز یا وہ ٹیبل پر رکھیں گے اس موک کے پیچھے مقاسی کیا ہیں اس کے مطابق پر ہم کوئی چیز بہت شکریہ ملوزمیان یہ کہہ رہے ہیں کہ دروازہ جو ہے نا اس کا ایک پارٹ کھول ہے اور ایک بند ہے مطلب یہ جو سیاست مطلب یہ ہی ہوتا ہے نا جب آپ کچھ لیو کچھ دو اب آپ کو ایسے کچھ لیے بغیر تو دے نہیں سکتے اور دیے بغیر لے نہیں سکتے دوسری سر اہم خبر جو ہے وہ چودی صاحب سے تو ہم نے رابطہ کر رکھا ہے شوئی شجاہ صاحب سے دونوں میں سے جو بھی دستیاب ان سے بات کر لیں گے لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے خبر دوسری بڑی اہم ہے جب وہ آئیں گے پھر انٹرپٹ کر کے ہم آگے چلیں گے میں اس میں ان پر فرد جرم آئید کر دی گئی ہے اور بنیاد یہ ہے کہ کم عرصے میں اساسی نوے لاکھ سے تیراسی کروڑ تک کیسے جا پہنچے اکانوے فیصد اس میں اضافہ ہوا اور فرد جرم میں سیکشن چودہ سی بھی نیپ کی لگائی گئی ہے جس کے تحت جس کا مقصد آمدن سے زائد اساسی ہیں اچھا جی وہ سربراہ پاکسین مسلمی قاف چوئی شجاہ صاحب تشریف لان چکے سامولنگچوہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا کیسے مزاج ہیں آپ کے مالکہ السلام جناب پھر آپ اپوزیشن لیڈر تبدیل کرنے پر اتفاق ہو گئے آپ کو اتفاق کی بات تو بات کیا ہے لیکن میں یہ پہنچہ کہنا چاہوں گا کہ اپوزیشن ہوتی ہے یا دوسری کومٹ ہوتی ہے اپوزیشن کو زیادہ مزاد رہنے جائے کہ تمام پارڈی جو موثل پارڈی ہوتی ہیں سب کے ساتھ اپوزیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مجارٹی پارٹی کی وہ اپنی پارٹی ملمانی کر رہے جہاں وہ سب کو ساتھ ملے گا چلنا پڑتا ہے تو آپ سے کسی نے مشورہ نہیں کیا ابھی تک پہمیس نے کہا بھی تحصلہ ہوا وہ بھی وہ کرنے کے بعد ہوا حالانکہ ہم بھی شیئر رشیر صاحب کے حق میں تھے ہم بھی لیکن سالہ جاتے تھے کہ ہم بیٹھ کے تو تحصلہ کریں اب یعنی آپ کے دروازے کھلے ہیں یا اب بھی ایسے ہوئے ہیں کہ وہ کینڈل بان بنا آگے پھر کہتے ہیں ہمیں سپورٹ کریں میں نے پھر وہی شکوا جو جماعت اس نے آپ کو یہ لپے لگا اب آپ کی پوزیشن کیا ہے اس وقت پوزیشن اور اپوزیشن میں علف کا ہی فرق ہے چھر صاحب یعنی آپ پھر اب تحریک انصاف کی امیدوار کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے اگر اب نوبت آتی ہے ووٹ ڈالنے کی تو امیدوار میں نے کسا ہے میں نے تو واضح نہیں اگر سارے مل چلکے کریں اور وجہ پھر بتانے کہ ہم چینج کرنے چاہتے ہیں تو سارے پانچ ساتھ ہو رہے ہیں بیٹھے بیٹھے کر سیسلہ کریں ٹھیک ہے جی ہم بدلنا چاہتے ہیں وجوات بتا رہے ہیں ان کو بہت بہت شکریہ چاہتے ہیں بہت شکریہ چلیں جو جماعت اسلامی کانو بات یہ ہے کہ پہلے جو اعلان کر دینا اور اس کے بعد بیعت کرنے کے لیے لوگوں کی طرف متوجہ ہونا یہ بات نہیں سیاست میں چلتی سیاست میں سب سے مشاورت کرنی پڑتی ہے پھر نام وہاں پیش کرنا پڑتا ہے تو شیخ شاہب کے نام پیش کرتے ہیں عمران خان صاحب شیخ رشید صاحب نہیں شیخ رشید صاحب کے نام پر تو اتفاق نہیں ہوگا میرا خیال ہے لیکن بہرحال جس پر بھی ہو جائے یہ اپوزیشن کو باہم بیٹھ کر مشاورت کرتے ہیں میرا خیال ہے غلطی اسٹریٹیجن یہی ہوئی کہ نام پہلے آ گیا میڈیا میں اور بعد میں مشاورت شروع ہوئی ایک دھماکہ تو کر دیا نہیں ایمکو ایم اور پی ٹی آئی جب مل کے بیٹھ گئے اور اسد عمر صاحب بھی اور فاروق ستار صاحب بھی اور ہمارے شاہ محمود خوریشی صاحب بھی اور کیا وہ ہمارے عمران اسماعیل وہ سارے مل کے بیٹھ گئے تو بس یہ دھماکہ انہوں نے کرتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے اس موضوع کے ساتھ جو جڑا ہے اس آگ ڈار صاحب کے خلاف نیب ریفرنس کا ایک بریک کے بعد بلکم بلکم ایک ناظرین شاہم صاحب ڈار صاحب کا ہم ذکر کر رہے تھے فرد جرمائد ہو گئی ہے پہلے بھی ہم بات کر چکیں گے کم عرصے میں اساس نوے لاکھ سے ترہ سی کروڑ تک جا پہنچے کیسے ایک آنوی فرصہ اضافہ ہوا اور چار اکتوبر کو اڈار صاحب کو اور گواہن کو انہی اٹھائیس میں سے دو گواہن کو طلب کیا گیا ہے اور انہوں نے استثناء کی حاضری سے استثناء کی درخواست کی جو موضوع جائز صاحب نے بشیر صاحب نے مسترد کر دی آج میڈیا نمائندگان جو ہیں انہیں کمرہ عدالت میں جانے میں بڑی دکت ہوئی اور ہمارے کوریسپنڈر دیگر بھی وہ جا ہی نہیں سکے فردہ جرم کے بارے میں ڈیٹیل سن ہی نہیں سکے وقلہ سے رابطے کرتے رہے اور دیگر سے رابطے کرتے رہے تو ڈیٹیل نہیں آ سکیں البتہ ایک بات کی تصدیق ہو سکی ہے کہ یہ جو فردہ جرم میں جو چیزیں چارج کی گئی ہیں یہ بھی مقامی ہیں پاکستان میں ان کے اکاؤنٹس یہ جائدات دیگر معاملات مزید چارج بھی انہیں کیا جائے گا جب بین الاقوامی جو ان کے معاملات تھے وہاں پہ سیٹ اپ تھا اس کی تفصیلات آ جائیں گی یہ تو دیکھئے جب تفصیل آئے گی تو معلوم ہوگا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو سیلیڈ کلاس ہے نا وہ یہ بات آسانی سے سمجھ نہیں سکتی تنخواہدار لوگ جو ہیں وہ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ اساسوں میں اضافہ کیسے کیسے ہوا لیکن جو بزنس کرتے ہیں جو شیئرز کا کام کرتے ہیں جو ریل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ کتنے عرصے میں کتنے اساسے بازوقات کتنے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو عساق ڈار صاحب جو ہیں ایک بڑے چارٹر ایکاؤنٹنٹ ہے بڑی شہرت رکھنے والے اب انہوں نے اپنے حسابات کیسے مینٹن کیے ہیں یہ اب جب تفصیلات سامنے آئیں گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا بداہر یہی نظر آتا ہے کہ تنخواہ یافتہ لوگوں نے غش کھا لیا ہے اساسوں کو دیکھ کر دوسرا سوال مستعفی کیوں نہیں ہوتے دار صاحب میں ایک بات سولے پہلے بات ہوں یہ جو میں نے معلوم کیا ہے یہ جو کمرہ عدالت ہے اس میں کوئی تیس بتیس افراد کے بیٹھنے کی جگہ ہے اب دیکھئے اس میں یہ کمرہ جو ہے اس میں یہ کھلی عدالت ہے اس میں میڈیا کے لوگ جو ہیں ان کو بھی جانے کی اجازت اور جیسے سپریم کورٹ میں ہوتا ہے کہ پاسس ایشو ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے یہاں بھی ہونا چاہیے کہ پاسس ایشو ہو جائیں تاکہ مختلف میڈیا ہوسٹس کے لوگ وہاں جا سکیں اور کاروائی دیکھ سکے کیمرے کو لے جانے کی اور ٹیپ ریکارڈر کو لے جانے کی اجازت نہ ہوتی ہے نہ موبائل فون کو لے جانے کی تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اصل میں دو ملاؤں میں مرگی حرام ہو رہی ہے وزیر مملکت جو ہیں تلال چودری صاحب کیونکہ آسن اقبال تو ہے نہیں آج کل چاہینا شد جائے ہوئے تو تلال چودری صاحب وزیر داخلہ ہے وزیر مملکت ان کے اس وقت ان کا جنڈا ہونچا ہے اب چاہیے کچھ کرے عدالت کے اور ان کے درمیان جو معاملہ کچھ رکھتا ہے تیہ نہیں پا رہا عدالت کو چاہیے کہ جو کمرہ عدالت کے معاملات ہیں وہ خود کا کنٹرول کرے اور باہر کی سیکورٹی جو ہے وہ وزیر داخلہ کے پاس اور اس کے اپنے جیسے ہوتا ہے عدالت میں اس کے پاس سے ریشو ہوں اور کمرہ تھوڑا بڑا کر لیے جائے تو کوئی حرج نہیں ہے جہاں کچھ سو ڈیٹھ سو آدمی بیٹھ سکے چالیس پچاس تو میڈیا نمائن دیگر بھی ہوتے ہیں لوگ میڈیا کی آ جاتے ہیں چالیس پچاس ہو جاتے ہیں چالیس پچاس میں بھی کمی بھی کر دیں تو ضروری تھوڑی ہے کہ جاپس کو آپ اجازت دیں تو کمی بھی کر دیں جتنے چینلز ہیں جتنے افبارات ہیں سارے ڈمی پیپر دیٹھ سو نکلتے ہیں سب لوگوں کو آپ دیں گے سرٹیفویٹ وہاں بات یہ ہے کہ جو کوئی دو درجن کے قریب نشستیں کم از کم ہونی چاہیے میڈیا کے لیے اور کمرہ بڑا کر لیے جائے جب تک یہ نہیں ہوگا کنفیگر رہے گا یہ ضروری بات میں نے سمجھی جو کر دی جائے دوسرا میرا سوال یہ تھا اب یہ مصطفی کیوں نہیں ہوتے آج تو تقریبا تمام بارے میں جو ماتو نے کہہ دی اس بات پر تقریبا ایک کنسنسس ہے کہ عساق دار صاحب اپنا منصب چھوڑ دینا چاہیے کم سے کم بات تو یہ ہو سکتی تھی کہ وہ چھوٹی لے لیتے فار ٹائم بھی ہیں لیکن اب ایک جو معیشت کی حالت ہے اور جس طرح وہ جس طرح ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ان کی ہوگی اگر وہ مناسب نہیں سمجھتے اسطیفہ دینا تو وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کو ان کی خدمت میں یہ کہہ دانے چاہیے پیغام بیج دینا چاہیے کہ آپ اپنا مقدمہ لڑیے اور نیا وزیر خزانہ آنے دیجئے تو یہ تو ایک بڑی ضروری بات ہے مگر میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کے ساتھ ساتھ یہ تو مختلف اداروں کے جو سربراہ مقرر ہوئے ہیں میں تو اس میں حیرت میں مقتلع ہو گیا نیشنل بینک کے ساتھ دیکھ لیے سربراہ جو ہے ہمارے نیشنل بینک کے جو سربراہ ہیں سعید احمد صاحب میں تو ان کا بڑا مددہ تھا صلی اللہ غالد صاحب میں بڑی تعریف لکھی تھے ان کے کلاس رائل ہو رہے تھے ان کی انٹیگریٹی کی ان کی آنسٹی کی ویسے بھی بڑے خاکسار ہیں ملنسار ہیں آج جس بندے ہیں خرچہ بہت کم کرتے ہیں ساری باتیں درست ہیں لیکن مجھے یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے آج تک کسی بینک میں کام ہی نہیں کیا کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے تو کتنا ظلم ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا بینک ان کے سپورٹ کر دیا گیا ڈارٹ صاحب کے ریفرنس بھی منہ کا تعلق ہے ویسے نہیں وہ تعلق ریفرنس کرتا اپنی جگہ ہوگا جب ریفرنس کے ابھی بات نہیں بھنی ہے ابھی چلا نہیں ہے تو یہ بھی دیکھنا چاہیے اور دوسری بات سنیے یہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے یہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ معمول ہے کہ یہ جو سرکاری ادارے ہیں ان میں غیر سرکاری بورڈ ڈائریکٹرز بٹھا دیے جاتے ہیں وہ کھوڑی کا کام نہیں کرتے نیشنل بینک میں بھی جب ان کے ملازم جو تھے وہ بورڈ کے ممبر ہوتے تھے اس کی پرفارمنس کہیں بہتر تھی اور آپ جو بورڈ کے ممبر ہیں ادھر ادھر سے پکڑ کے بنا دیئے گئے اب میں آپ کو بتاؤں ایک میٹنگ جو ہوتی ہے نا ایک میٹنگ اس کا ایک دن میں کتمہ چارج کرتے ہیں بورڈ کے ممبر انہوں نے لادہ لگا بہت زیادہ ہوتا ہے ان کی ایکسپورٹیز گیس کریں آپ در ڈیرھ لاکھ روپے روزانہ پارڈ ڈیل جب میٹنگ ہوتی اس سے پہلے وہ سب کمیٹنیوں کی میٹنگ رکھ دیتے ہیں اور اس طریقے سے لاکھوں روپے بٹو رہے ہیں دھیلے کا کام نہیں کرتے یہ بورڈ آف ڈیریکٹرز بھی توڑنے چاہیے وہاں کے ملازم ہیں سینئر لوگ ان کی میجارٹی ہونی چاہیے بورڈ میں تاکہ ان کو پتا ہوتا ہے ہمارا کیریئر وابستہ ہے وہ اس طرح کے معاملے نہیں کرتے جس طرح کے یہ خانہ بدوش لوگ کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں ابھی تو یہ خبر آ رہی تھی کہ جو نیشنل بینک جو ہے انیس ستتر میں حکومت نے ستر فیصد پینچن کر دی تھی سرکاری ملازمین کی نیشنل بینک پہ بھی لاغو ہو گئی لیکن بعد میں پینچن کی مد میں اس کو کم کر دیا اب وہ خدمہ جلتا رہا سپریم کورٹ میں آخر فیصلہ ہوا ہے لیکن وہ ایک خبر جائی کہ اٹھالیس عرب کٹی کر لگے گا تو اتنا ہے نہیں نہیں اس وقت تو چھے عرب روپیا جو ہے وہ دینا پڑے گا انہوں نے مجھے لوگوں نے بتایا کہ بھئی دس چھے ہزار ایمپلائیز ہیں جن پر یہ پینچنر ان دس لاکھ روپیا فیقس ہارے ایک کوئی ایریئرز ملے گئے یہ چھے عرب روپیا کی رقم بنتی ہے کوئی زیادہ نہیں ہے چلے ٹھیک ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ناظرین ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد روح کریں کراچی کی سینٹرل جیل کا اور پھر پاک ترک جو سکولز کے ڈریکٹر رہے ہیں یہاں پر مسود کاسمس صاحب ان کو ان کی فیملی سمیت رات گئے اٹھا لیا گیا ہے کہاں گئے ہیں اس پر بات کریں ایک بریک کے بعد بلکم بیک ناظرین شاہم صاحب یہ سینٹرل جیل کراچی میں جو ہو رہا ہے اس میں میں بات کرنا چاہوں لیکن ایک سوال آیا وہ پہلے آرہا ہے یہ آپ نے چونکہ نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ کا ذکر کیا یہاں پر اور نیشنل بینک کی کارستانی بھی اب بتا رہے تھے تو یوت لون سکیم جو تھی وزیر آزم کی اس کا کیا بنا کئی ایسے میرے دوست ہیں جاننے والے جنہوں نے اپلائی کر رکھا تھا آدھا لے چکے تھے آدھا لون باقی تھا کاروبار کا تقریباً آغاز ہو چکا تھا باقی مد سے کیک آف ہونا تھا جو ہی نواز شریف صاحب رخصت ہوئے ہیں نیشنل بینک نے وہ ساری فائلیں بند کر دی ہیں یہ کیا ہوا ہے اور ان پر بیٹھئے ہیں یہ کیا بات ہے اب یہ جو شاہد خاکان عباسی صاحب ہیں وہ اس بات کا نوٹس لیں اور ان معجوز نوجوانوں کی خبر لیں اچھا ایک بات مرتبط ابھی یہ تارک محسوس صاحب لاہور کینٹ سے کہہ رہے ہیں کہ ایمکی ایم جو ہے وہ فائدہ اٹھائے گی اس گفتگو سے پی پی کو بلیک میل کر کے اس سے ڈیل کر لے گی زرداری کو بیٹ نہیں کر سکتے امران خان اور ہمارے ڈاکٹر فرید صاحب یہ کہہ رہے ہیں ایف سی کالج یونیورسٹی کے کہ آر ایف الوی صاحب جو ہیں وہ بہترین ہو سکتے ہیں کنسنسس کائیڈیڈیٹ قائدے اس بے ایک طلاف بننے کے لیے یہ بھی اچھا مشفر ہے دیکھتے ہیں آپ کے اچھا سر اب وقت کم ہے میں ایک کراچی سینٹرل جیل کرنا چاہ رہا ہوں مگر ایک مت محرد کرنا نیچنل بینک سے یاد جو علی نظہ ہیں ہمارے نیچنل بینک کے صدر سابق وہ بیچارے اپنے متد لوگوں کے ساتھ گرفتار ہو گئے ان کو جیل میں بن گئی اور بنگلہ دیش میں رقم ڈھو گی تھی نیچنل بینک کی پتہ نہیں اس کی تحقیقات جو بھی ہو سو ہو مگر بینکرز کے ساتھ جو سنوک ہے یہ اب یہ تو دقی بے ایمانی ایک اور چیز ہے بے قائدگی ایک اور چیز ہے اور وہاں کوئی غلط فیصلہ کو اور چیز ہے ان سب میں تمیز کی جانی چاہیے کبھی تفصیل سے گفتگو کریں گے بلکو ٹھیک ہے اب فیصل شاکیل صاحب کراچی سے ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں کراچی سینٹرل جیل کی حوالے سے آج ان کی ایکسلوسیف سٹوری تھی کہ وہاں پر دائش کے لیے بھرتیاں ہو رہی ہیں اور جو ملزمان اس میں بھرتی اختیار کرتے ہیں وہ تنظیم کے جو کارندے ہیں ان کو فینانشنل لیگر سپورٹ دیتے ہیں اور وہ کیسے پھر رہا ہوتے ہیں یہ ان سے جان لیتے ہیں فیصل دو خبریں ہیں ایک تو سب سے بڑی خوفنا خبر تو یہ دائش والی دوسرا جو غیر قانونی کام وہاں پہ جاری ہے جیل کے اندر اس پر بات کریں گے یہ دائش والی کیا خبر ہے کیا فیکٹ ان فگرز آپ کے پاس آئے ہیں جی بالکل یہ حساس ہزاروں نے ایک اپنی رپورٹ تشکیل دی ہے اور یہ گزشتہ دنوں دو قیدی جو ہے فرار ہوئے تھے سینٹرل جیل سے جو کہ کل ادم تنظیم کے تھے اور اس کی تحقیقات کے دوران یہ پتہ چلا کہ یہاں پر دو سال سے تقریبا جو ہے وہ دائش کی جو ہے وہ ایکٹیوٹیز جاری تھی اور تقریبا تیس کے قریب کہہ دی جو کہ کل ادم تنظیم کے کارکنان تھے اور یہاں پر تنگین جرائم میں قید تھے وہ ان کے لنک میں تھے اور انہیں جو ہے وہ ان میں سے بارہ کی زمانتے بھی کرائی گئی ہیں ان کی وچ لسٹ پر آئے تھے انہیں سہویل میں لیا ہے جیل سے اور ان کا تعلق بھی اور جیل کے اندر تو ان کو سہولت ہیں جو مجھے سکتے ہیں اور ہر طرح کی آیاشن کا بندبستہ وہاں موبائل فون سے لے کے نشا اور دیگر جو لیکوڈز ہیں کیوں فیصل وہ کیا کہانی ہے جیل جو ہے وہ یونیورسٹی ہے ایک طرح سے جرائم پیشہ مرکز بن گیا ہے یہاں پر جو ہے وہ دوہ کے نام پر جو ہے وہ منشیات اندر لائی جاتی تھی وقاعدہ جیل اسٹاف اس میں ملوث تھا قیدیوں نے جو ہے وہ انکشاف کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ہر طرح کی منشیات جیل میں آتی تھی ان کو موبائل فون کرنے کی فیصلیٹیز تھی جیمرز جو ہے وہ مقصود اچھا اب مجھے یہ اطلاع تھی کہ یہ سی ٹی ڈی نے کوئی آپریشن کرنے کی کوشش کی تھی انہی خبروں کی بنیاد پر جو جیل انتظامیہ نے اس سے گریز کیا کچھ ایسا ہے جی بلکل سی ٹی ڈی نے آپریشن بھی کیا تھا اور سی ٹی ڈی کو ایک طرح سے روک دیا گیا مزید تحقیقات کرنے کے لئے اور یہ کہا گیا کہ جو ہے وہ تحقیقات جیل انتظامیہ کیا رہی ہے بہت شکریہ فیصل اب یہ تو سائی مرادلی شاہ صاحب آپ یہ خود توجہ کیجئے یہ معاملہ کیا نہیں آپ یہ دیکھئے کہ یہ جیلے عدالتیں کس طرح زمانتیں لیتی ہیں مجرم چھوک جاتے ہیں اور یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور سندھائی کورٹ کے چیف جسٹس اس طرح غور کریں عدالتوں کی ہم کوئی سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہیں ہم کوئی توبہ کرنے کو تیار نہیں ہیں یہ ہمارے عدارے جو ہیں پتہ نہیں کیا عذاب نازل ہو گیا ہے اچھا سر یہ جو خبر آپ کو سنائی اس کے بعد جو اگلا بیان آپ کو سنا رہا ہوں پتہ نہیں اس کا کوئی لنک بنتا نہیں بنتا یہ خاجہ عاصف صاحب کا بیان ہے نیو آک میں ایشیا سوسائٹی کے تقریب سے جو ڈین ہے سکول آف کولمبیا کے ان کے سوالوں سے جواب دے رہے تھے دیکھئے وہ کیا فرماتے ہیں دیکھا دیں ہاں دیکھا دیں دیکھا 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 اوپن مارک اوپن آکشن آکشن ہمئے جانے بڑی موسر انہوں نے افغانستان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہم وہاں اس کی سیکورٹی کی ضمارت نہیں جئے اندر خرابی ہے پاکستان کو مرد بfic supervision اٹھا رہا جائے بڑی موسر گفتگو کی ہے اور خاجہ صاحب کی پیٹ جو ہے اس پر تھپتھپانی چاہی crushing دیکھاieg میرے ہاتھ آئے تو کچھ ایسا کر دیا جائے اب سر ایک بڑی افسوسنا خبر ہے پاک ترک سکول کے سابق ڈریکٹر مسود کاغمس یہ رات گئے لاہور وابلٹون میں رہائش پذیر تھے اپنی دو بچیوں اور اپنی اہلیہ کے حمراہ اور یہ لا پتہ ہو گئے ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں یہ کہاں ہیں کس نے اٹھایا اور کس مقصد کے لیے اٹھایا ان کو کسی حساس اتھا رہے ہیں حالانکہ ترک حکومت وہ ان دووں کے درپیہ ہے اب یہ بیچارے جو ہیں انہوں نے قوام متحدہ کے سے ایک وہ یونسیر کا اسائلم لیٹر اسائلم لیٹر نے لکھا تھا اور یہ جگہ تیج تلاش میں تھے کہیں جانے کی اور ایک ہائی کورٹ کا سٹے بھی ان کے پاس تھا اب ان کے ساتھ اس طرح سلوک ہوا ہے میں نے لاہور میں جو سیٹی ڈی اس کے رائے تاہر صاحب ان سے گفتگو کی وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے جو وزیرہ مملکت ہیں داخلہ کے تلال چوزی صاحب ان سے گزارش کی انہیں کہا ہمارے پاس نہیں ہیں بھئی ان کو زمین کھا گئی ان کو آسمان نکل گیا اچھا کسی موضوع پر کچھ میں نے بھی پتا چلا جی کہ ان کے پاسپورٹس ایکسپائر تھے لیکن اگر پاسپورٹس ایکسپائر تھے تو پھر اس طرح اٹھانے کی کیا سیٹی ڈی کون اٹھانے والی ہوتی ہے دیکھئے گزارش یہ ہے پاسپورٹ ایکسپائر ہوں یا نہ ہوں جب وہ اقوام متحدہ کے اس پہ اسائلم لسپ پر ہیں اسائلم نے ان کے پاس سٹیپکیٹ ان کے جیب میں یہ وزیر آزم ہوں وزیر آلہ ہوں ان سے گزارش کریں گے خدا کے لیے لوگوں سے آپ قانون کے مطابق سلوک کریں آپ دن رات دعائی دے رہے ہیں ہمارے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور نائنصافی کر رہے ہیں اور یہ بچارہ جو شخص ہے مہمان ہمارا اب یہاں سے چلا جائے گا اور بچیاں جوان بچیاں اور ان کی ماں اس کو اٹھا کے لگے رات کی تاریخ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو توجہ کی جانی چاہیے یہ وزارت داخلہ سے بھی ہم التماس کرتے ہیں اور دیگر سے بھی اشواق صاحب ہیں کچھ اوٹ سے ٹیلی فون لائن پر شامی صاحب ان سے بات کرتے ہیں اشواق صاحب فرمائے گا جناب کیا کہنا چاہیں گے جی میں یعنی کہ مجیب رون شامی صاحب کی بات سننا ہوں یہ جو اٹھائے گئے ہیں لوگ اور اس حوالے سے فرمائے تو اللہ کرے یہ پاکستان میں یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے آپ کل کا کالم پڑھیں سوہیل وڑائی صاحب کا جو خوف کے حوالے سے ہے آپ کو خوف آ رہا ہے تو خوف ختم ہو جائے تو خوف تو دیکھئے خوف جو ہے انسان کے اندر ہوتا ہے آپ اپنے اندر سے خوف ختم کر دیں خوف ختم ہو جائے گا لاحول پڑے الحمدللہ ٹھیک ہے جی ویسے تو وہ حریچند اکثر نے کہا ہے نا کہ ملک الموت سے دنیا میں حراسہ نہیں کون جس کو کہتے ہیں ندر اس میں ہے در دو بٹے تین ندر بھی ڈرا ہوا ہوتا ہے میں اتنا ندر نہیں ہوں کہ وقت ختم ہو جائے پروگرام جاری رکھوں اجازت دیجئے ناظرین اللہ حافظ موسیقا